اسلام علیکم دوست میں کیا حال ہے آپ لوگوں کا آج ماشاءاللہ سے یہ چھک سات دن کے ہو گئے ہیں اور آج ان کے اندر ایک بڑی زبردست ڈیویلٹمنٹ ہے میں آپ سے اتنے دن سے پن فیدرز کا ذکر کر رہا ہوں آج ان کے پن فیدرز کچھ تھوڑے سے ویزبل ہونے شروع ہیں یہ دیکھیں اگر آپ دیکھ سکیں آپ کو یہ سویاں سی محسوس ہو رہی ہوں گی ان کے پروں کے اوپر اور یہ ان کے فٹ فیدرز والی جگہ پاموز والی جگہ پہ بھی یہ بیسیکلی پن فیدرز ہیں ان کو پن فیدرز کہتے ہی اس لیے کیونکہ پنز کی طرح ہوتے ہیں سوئی کی طرح جہاں یہ آگے سے تھوڑے سے شارپ ٹائپ ہوتے ہیں لیکن یہ پر ہی ہوتے بس ایسے سمجھ لیں کہ یہ پر بننے کی بہت انیشل سٹیج ہوتی ہے اچھے جو پن فیدرز ہوتے ہیں ان کی ایک خاص بات یہ ہوتی ہے کہ پن فیدرز کو دیکھ کے بھی پروں کے کلر کا اندازہ ہو جاتا ہے اگر پن فیدرز ہے وہ وائٹ کلر کی ہوتے ہیں تو چک وائٹ ہی بن رہا ہوتا ہے اگر بلاک شروع میں بلاک ہوں تو چک بلاک کلر کا بن رہا ہوتا ہے تو ابھی آپ دیکھ سکیں اوورال ان کی پوری باڈی کے اوپر جہاں پن فیدرز کہیں پہ بھی نہیں آئے انیشل سٹیج میں ان کے جو پن فیدرز ہوتے ہیں صرف یہ ونکس کے اوپر آتے ہیں اور یہ یہاں پہ ٹیل کے قریب کچھ تھوڑے سے آتے ہیں یہ ابھی ہلکہ ہلکے ہیں یہ شاید آپ کو ویڈیو میں صحیح پتہ بھی نہیں چل رہے ہوں گے لیکن باہرل یہ ایک دو دن کے اندر یہاں بھی ویزیبل ہو جائیں گے تو مطلب پوری باڈی کے اوپر کہیں پہ بھی نہیں ہے ابھی صرف ونکس کے اوپر آئے میں اور پاموز کے اوپر آئے میں ان کے فوٹ فیدرز کے اوپر اور یہاں پہ کچھ ہی مفز جو ان کی لگز ہیں لگز کے اوپر بھی کچھ تھوڑے بہت ہلکے بھلکے آئے میں اوورال ماشاءاللہ چک کی گروت بھی تیز ہو گی تھوڑی سی لیکن اگلے جو کچھ دن ہوتے ہیں جب ان کے فیدرز گرو کر رہے ہوتے ہیں ان کی گروت کمپریٹیولی تھوڑی سی سلو ہو جاتی ہے اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ یہ جو کچھ کھا رہے ہوتے ہیں نیوٹرینٹس ان کی باڈی میں جمعہ ہو رہے ہوتئے ہیں وہ تمام ان کے فیدرز بننے میں उیود ہو رہے ہوتے ہیں ان کی گروتھ میں بھی ہو رہے ہوتے ہیں لیکن تھوڑے سے کم ہو رہے ہوتے ہیں تو کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ جو فیدرز ہوتے ہیں یہ پروٹین سے بنے ہوتے ہیں تو ان کی جو جتنی ڈائیٹ ہوتی ہے جتنی غزائیت ہوتی ہے وہ زیادہ تر ان کی باڈی جو ہے ان کے فیدرز ڈیویلپ کرنے میں یوز کر رہی ہوتی ہے ساتھ ساتھ ان کی گروتھ میں بھی آپ کو فرق محسوس ہوگا انشاءاللہ لیکن تھوڑا سے کم ہوگا اچھا یہ ہے جی چھوٹا چک یہ اس کا حالکہ صرف کچھ گھنٹوں کا گیپ ہے بڑے چک سے لیکن آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ ابھی اس کے پن فیدرز سے ہے وہ ڈیویلپ نہیں ہوئے تو یہ نارمل ہے بالکل یہ چیز چھوٹا جو چک ہوتا ہے اس کی گروتھ کمپریٹیوی تھوڑی سی سلو ہی ہوتی ہے لیکن یہ ہے کہ اوبرال ماشاءاللہ دونوں ہی چک کی گروتھ بہت زبردہ جا رہی ہے دونوں ہی بہت اچھا گروہ کر رہے ہیں اور مجھے تو بڑا واضح فرق محسوس ہو رہا ہے دونوں کی گروتھ میں اور ویٹھ میں لیجیسی کہ کل ان کی کتنی گروتھ ہوئی ہوگی اور کل بڑے چک کے پن فیدرز کتنے بڑے ہوگئے ہوں گے